خطہ پوٹوہار اور شمال مشرقی پنجاب میں ہفتہ سے پیر کے دوران مطلع جزوی طور پر عبر علود رہنے کے علاوہ آندھی جھکڑ چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان اس دوران چند مقامات پر موصلہ دار بارش کی بھی توقع وستی پنجاب اور زیری خیبر پختونخواہ میں اگلے دو روز کے دوران موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم پیر کے روز آندھی جھکڑ چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع گلگت بلتستان میں اگلے تین روز کے دوران موسم خوشک رہنے کا امکان خطہ پوٹوہار میں اسلام آباد سمیت زلہ راولپنڈی اٹک چکوال اور جلم کی تمام تحصیلوں میں اگلے تین روز کے دوران مطلع جزوی طور پر عبرالود رہنے کے علاوہ آندھی جھکڑ چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان تاہم اتوار اور پیر کے روز چند مقامات پر موصلہ دار بارش کی بھی توقع شمال مشرقی پنجاب کے زلہ نارو وال سیالکوٹ آفیز آباد شکھپورا منڈی باودین گجرات ننکانہ صاحب گجرہ والا اور لاہور کی تمام تحصیلوں میں ہفتہ سے پیر کے دوران آندھی جھکڑ چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش جبکہ چند مقامات پر موصلہ دار بارش کا بھی امکان وستی پنجاب کے زلہ خوشاب جھنگ چنیوٹ کسور اوکارا پاک پتن ٹوبا ٹیک سنگھ سرگودہ اور فیصل آباد کی تمام تحصیلوں میں ہفتہ اور اتوار کے روز موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم پیر کے روز آندھی جھکڑ چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی توقع اس دوران زیری خیبر پکتونخا کے زلہ بنو وزرستان ٹانک لکی مروت کرک ڈیرہ اسماعیل خان کی تمام تحصیلوں اور سہرائی تھل کے زلہ بھکر میں اگلے دو روز کے دوران موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم پیر کے روز آندھی جھکڑ چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان گلگت بلتستان میں ہفتہ سے پیر کے دوران موسم خوشک رہے گا اس دوران گلگت اور گردونوہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 جبکہ ہنزہ اور گردونوہ میں 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان کاشتکار حضرات اپنے معمولات موسم کی پیشنگوئی کو مدنظر رکھتے ہوئے میکمائی ذرات کی مشاورت سے انجام دیں